یہ ہے وقت میڈیا یونائٹڈ کسان صبح کی اور سے چودہ فروری دوہزار تئیس کو زلہ مظفن نگر کے قضبہ پرقاضی میں راشتی ایکتہ پر ایک آل انڈیا مشاعرے و قوی سمیلن کا آئیوجن انجینئر سوہل صدیقی صاحب سنستھاپک یونائٹڈ کسان صبح کی ادھیشتہ میں ہوا دی پرجولت کیا یوانیتا و ورشت سماج سیوی شری پرنے پرتاب سنگ نے مہمانہ نے زیوکار رہے حاجی نوشات قریشی صاحب راشتی ادھیشتہ یونائٹڈ کسان صبح اور تاریخ مصطفی صاحب پور چیئرمن مشاعرے کے کنوینر رہے مشہور انقلابی شاعر ڈاکٹر افتخار ساغر راشتی سچو یونائٹڈ کسان صبح آئیے دوستو اور آگے بڑھتے ہیں کہ زمانے کی فضائیں اور نزاکت تیری ایک ایک قدہ کو تولتی ہیں اور زبان کا حال تیری کیا بیان ہو تیری آنکھیں بھی اردو بولتی ہیں آئیے میں شاعر کو آواز دے رہا ہوں جس کی زبان ہی نہیں بلکہ آنکھیں بھی اردو بولنے کا سلی کا جانتی ہیں میں بلار آواز دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر سلمان دلکش کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے التماس ہے کہ زوردار پالیوں کے ساتھ استقبال کیجئے ڈاکٹر سلمان دلکش بہت شکریہ جیگر بھائی حضرات اگرامی سب سے پہلے سلمان دلکش کا سلام آپ سب کے خدمت میں پرقاضی یقینہ نے تاریخی خضبہ اور اس میں مطور شاعر میری پہلی حاضری ہمارے سابس چیرمن اور انشاءاللہ مستقبل کے چیرمن تاریخ مصطفی صاحب سے حوالے سے آج کا پروگرام اور بہت محتبر ہمارے حاجر نوشاق پرشی صاحب جو دو بند سکشیف لائے ہیں ان کی محتبر صدارت اور ساغر بھائی کی مینتیں اور آپ سب کی شمولیت لیت ایک مطلع دو شیر پہلے پڑھتا ہوں آپ کا تھوڑا موڑ دیکھتا ہوں اس کے پاس جیسے آپ کا دیکھتا ہوں دائی سے توجہ جنایت جنایت اسی میں صبح گزاروں اسی میں شام کروں کیا کہنے ہیں اسی میں صبح گزاروں اسی میں شام کروں زندہ بات اسی میں صبح گزاروں اسی میں شام کروں اسی میں صبح گزاروں اسی میں شام کروں اسی میں صبح گزاروں اسی میں شام کروں تیرے خیال سے نکلوں تو کوئی کام کروں تیرے خیال سے نکلوں بہت اچھے بہت اچھے تو کوئی کام کروں جناب زکریہ گوھر صاحب جاوید آسید صاحب اور تنمیر گوھر صاحب سلسلے دوسرا شہر ملاحظہ کریں تیرے خیال سے نکلوں تو کوئی کام کروں تیرے ہی ذکر سے مہکا کرے میری تحریف بہت اچھے کہ تیرے ہی ذکر سے مہکا کرے میری تحریف تیرے ہی نام سے روشن میں یہ کلام کروں تیرے ہی نام سے روشن میں یہ کلام کروں حضرات کچھ ایسا ہوا کیا کہ ہمیں جب سب بہت اچھا پڑ رہے ہیں سنیے جو سو سنیے بہت بڑے ساتھ ہیں غزلیہ اشارم نے انات کے حوالے سے شیر ہو گیا جی انعیت اور فطور خاص انات کا اس سلسلے سے آخری شیر آپ کی محکتوں کے حوالے خاص ہو جو ڈائیس سے جی آتا کی کہ تیرے خیال سے نکلوں تو کوئی کام کروں نبی پاک کی سنت کو کیوں نام کروں نبی پاک کی سنت کو کیوں نام کروں ملے جو راہ میں دشمن اسے سلام کروں ملے جو راہ میں دشمن اسے سلام کروں اسی میں صبح بزاروں اسی میں شام کروں بہت شکریہ ازران ایک مقلہ دو شیر پڑھ کے اپنے لگا لیتا ہوں بہتر مطور خاص کے تین شیر میراج بہت خاص تو میں جانتا ہوں کہ آپ کیا سنت چاہتے ہیں میرے نوجوان دو دو بھی ہیں اسی حوالے سے مسئلہ ملاحظہ کریں غنچا ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو خوشبو ہے خوشبو ہے کہ تم ہو چھایا ہے میرے دل پہ وہ جادن ہے کہ تم ہو چھایا ہے میرے دل پہ وہ جادن ہے کہ تم ہو خوشبو ہے خوشبو ہے خوشبو ہے تنہائی کے جنگل میں جنگل میں اجالا سا ہوا ہے چھایا ہے میرے پاس یہ جو گھنو ہے کہ تم ہو چھایا ہے میرے پاس یہ جو گھنو ہے کہ تم ہو غنچا ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو حضرات اس غزل کا آخری شیر بطور خاص پڑھ کے آپ کی زیمتیں تمام کرتا ہوں جی انائیت اور اس شیر پہ یقیناً نائش سے خاص سوچو کا طالب جی انائیت بھائی کہ غنچا ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو بہت شکریہ بھائی واہ ایک شائر بے کیف کا نغمہ ہے کہ میں ہوں واہ ایک شائر بے کیف کا نغمہ ہے کہ میں ہوں ایک شائر بے کیف کا نغمہ ہے کہ میں ہوں بہت اچھا ہے میرے دین پہ وہ جادو ہے کہ تم ہو گنچا ہے کہ تتلی ہے کہ خوشبو ہے کہ تم ہو بہت اچھے بہت اچھے آئیے دوستو ڈاکٹر سلمان صاحب کے بعد تو یہ تھا زلہ مظفر نگر کے پرقاضی میں ہوا مشاعرہ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارٹسپ نمبر ہے ٹریپل لائن سیون سیکس 40286 پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے پرقاضی زلہ مظفر نگر اتر پردیش سے